اسلام علیکم ٹو میارلی روی ورز کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہو گئے میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں میرے تو میرے ایک کزن اور کی ادھوری محبت کی کہانی بات تب کی ہے جب وہ دسویں کلاس میں پڑھتا تھا وہ لاہور میں چلا گیا کام کرنے کے لیے وہاں اس کی خالہ کے گھر تھا وہ وہاں پہلے اپنی خالہ کے گھر گیا کام پر جانے کے بہن سے وہاں اس کی خالہ کے ہزبینڈ کی بہن تھی جس کا نام رفیہ تھا وہ بہت یہ تو نہیں کہہ سکتا وہ بہت گورے کا لڑکی تھی لیکن وہ سامرے کا لڑکی تھی لیکن وہ اچھی لڑکی تھی ایسے ہی وہ اس کو دیکھتا رہا اور وہ بھی اسے دیکھتی رہی اور شام ہو گئی جیسے ہی شام ہوئی تو وہ دونوں یعنی کہ سب آپ کو پتا ہے لاہور میں چھوٹے چھوٹے گار ہوتے ہیں ایک ہی کمرہ تھا وہ اس کمرے میں سب کے سب سونے لگے تو جب وہ سو گئے تو وہ لڑکی اپنی ممہ کے ساتھ سو رہی تھی اس لڑکی کے ابو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے تو وہ اپنی ممہ کے ساتھ جب سونے لگی تو وہ لڑکا بھی پاس سالی چار بھی سو رہا تھا رات کو انجانے میں لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا لڑکے کا اور ہاتھ پہ کسی سے وغیرہ کیے تھوڑی دیر بعد اسے میرے قزن کو جا گئی تو اس نے بھی اس کا یعنی رسپونس دیا ظاہری بات ہے جب ایک لڑکا جس نے پہلے کبھی کسی لڑکی کو نہ دیکھا ہو یا چھوہ نہ ہو اسے اگر کوئی لڑکی چھوئے گی یا دیکھے گی تو پھر وہ بھی رسپونس ضرور دے گا اس نے ایسا ہی کیا لیکن وہ لڑکی ناٹک کرنے لگی اور بعد میں تھوڑی دیر بعد رونے لگی وہ اٹھ کے باہر جا کے رونے لگی اور جب دیکھا لڑکی نے دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوگا اس نے کہا لے بھی اس نے سوچا آج تو بہت بیستی ہوگی میں نے بہت غلط کر دیا ہے لیکن وہ اس پاس سے نفاقی فتا کے وہ سب ڈراما کر رہی ہے جیسے ہی وہ باہر سیڈیوں پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے ابو کی بہت یاد آ رہی ہے اس نے کہا کہ مجھے آج ابو کی بہت یاد آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ آپ جا کے سوچاؤ لڑکے نے بھی ایسے ڈراما کیے جیسے کہ اسے کچھ نہیں پتا کہ اس نے کیا ہوا ہے یا کیا نہیں ہوا پھر صبح ہوتے ہی اس نے ناشتہ کی اور ناشتہ کرنے کے بعد چلا گیا اس سے نیکسٹ مہینے وہاں پھر اس لڑکے نے کمیٹی ڈالی پانچ ہزار پر پر منت جو اس نے دینے ہوتے تھے اس نے کمیٹی ڈالی جب اس نے کمیٹی ڈالی تو وہ ہر منت وہاں پہ جانا اس کا ضروری ہو گیا کمیٹی دینے کے لیے جب وہ اگلے منت گیا تو بھی وہی سیم روٹین وہی سیم کام ہوا یعنی کہ اس نے اس کو ہاتھ پکڑا اور سب کچھ ہوا لیکن اس دفعہ وہ اٹھ کر باہر نہیں گئی اور نہ ہی روئی تو یعنی کہ ان دونوں میں سسپینس پیدا ہو گیا لڑکا بہت پرشان ہو گیا اس نے مجھ سے بھی کالک کے پوچھا کہ ایسا ہو رہا ہے مجھے بتاؤ میں کیا کروں کیا وہ مجھے پسند کرتی ہے یا وہ مجھے پیار کرتی ہے یا نہیں تو میں نے اسے کہا یار بھائی ایسے میں کہہ سکتا ہوں تو پھر ایسا ایسا دن گزرتے گئے جب وہ نیکسٹ منت آیا تو اس نے باتو باتو ہیں اسے لڑکی نے بتایا اس نے اس کے ساتھ کافی باتیں کی اور اس کے ساتھ فری بھی ہونے لگی اس لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ جو ہے اسے نیند میں باتیں کرنے کی چلنے پھرنے کی عادت ہے وہ لڑکا پھر صبح کام پہ آ گیا میرا کزن پھر صبح کام پہ آ گیا اور نیکسٹ منت جب وہ وہاں پہ گیا تو اس نے پھر ویسا ہی کیا اس کا ہاتھ پکڑا کسی بغیرہ کیے تو پھر اس لڑکے نے بھی اسے جگہ آ کر اٹھا لیا اس نے اس سے پوچھا کہ کیا ہے یہ آ بھی آ تو پھر میرے ساتھ سیدھے سے بات کر لو یا پھر ایسے نہ کرو مجھے اس چکروں میں ڈال کر آپ خود کہہ دیتیوں مجھے لینگ میں باتیں کرنے کی یا ایسی حرکتیں کرنے کی عادت ہے اور میں ساری دو تین منت سے بہت پریشان ہوں اور شدہ سو بھی نہیں سکتا اور نہ ہی کبھی کچھ کام کر سکتا ہوں تو وہ بولی اچھا جی ٹھیک ہے کیا بات کرنی ہے بتاؤ پھر ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں تھوڑے دن ہی گزرے تھے جب وہ لڑکا اپنے کام سے فری تھا تو اس کی خالہ کی اسے کول آئی خالہ سے بات کرتے کرتے اس نے اس لڑکی سے بات بھی ہو گئی جب اس کی اس لڑکی سے بات ہوئی تو بات کرتے کرتے ہیں کافی ایک دو گرنٹہ بات ہوئی تو لڑکی نے اس سے کہا کہ میں کبھی فون پر اتنی ترکی سے بات نہیں کر سکتا بہتا لیکن میں آپ سے پھر بھی چار سے پانچ بندے بات کر چکا ہوں تو اس نے بتایا کہ اس نے پوچھا ایسا کیوں ہے تو اس نے پھر اس نے کہا بس دیکھ لو یہ پیار کی باتیں ہیں بعد میں اس نے پوچھا کہ اگر آپ کو کسی کو خوب کرنے کا موقع ملے آخری دفعہ آپ کو پاس ایک ہی ٹیمہ تو آپ کس سے کرو لڑکی نے کہا میں آپ کو کروں گا کہن دیو ہو اللہ مجھے تو بچاؤ لیکن میں نہیں کروں گی ایسا ہی ان کے دمیان چلتا رہا ایسا ہی نیکسٹ منت جب وہ وہاں پہ گیا تو اس نے ایک چوکلیٹ دی لڑکی کو جو کہ لڑکی نے سنبھال کے رکھ لی ایک منت میں چوکلیٹ دی پھر نیکسٹ منت گیا اس نے بابل دی وہ بھی سنبھال کے رکھ لی اس سے نیکسٹ منت اس نے اسے آئی لیو لکھ کے لی وہ بھی اس نے سنبھال کے رکھ لیا یہاں تک کہ اتنا ان دونوں کے اندر پیار پڑ گیا تھا کہ اگر لڑکی نے ایک لڑکی کو ٹوفی بھی دی تو اس نے لڑکی نے وہ سنبھال کے رکھی آٹھ سے دس ماہ سنبھال کے رکھی ہوا پھر کچھ یوں ٹویسٹ آیا ان کے سٹوری میں لاسٹ پہ یہ ہوا اس لڑکی کی جو والدہ تھی رات میں جب وہ سوتے ہوئے اس لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کی والدہ جاگ رہی تھی وہ ایسے آنکھے مند کر کے لیٹی ہوئی تھی لیکن وہ جاگ رہی تھی تو اس نے دیکھ لیا جیسے ہی وہ لڑکا کام پہ گیا آگئے دن اس کی بچاری کی اچھی خاصی شتراؤل ہوئی لیکن وہ پھر بھی رکھی نہیں وہ سب کچھ نہیں چھوڑا وہ اس سے پیار کرتی ہی رہی ظاہری بات ہے ایک دفعہ چھتراؤل کرنے سے یہ ساری چیزیں نہیں نکل دی انسان کے اندر سے تو وہ پھر بھی ان کا کام چلتا رہا جیسے ہی کچھ دن گزرے وہ پھر مند تو گزرا اکمیٹی دینے کے لیے وہ پھر سے آیا تو اس نے کیا کیا کہ اس کے ممہ پھر سے کمرے میں ویسے ہی لیٹ گئی سو گئی لڑکی کے ذہن سے بھی نکل گیا کہ پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا اس دفعہ بھی یہ ہو سکتا ہے وہ کھانا کھا رہی تھی تو لڑکے سے اس نے پوچھا کھانا کھاؤ گے تو اس نے کہا کہ ہاں اگر آپ اپنے ہاتھوں سے کھلاو گی تو پھر کھاؤں گا اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھانا شروع کر دیا جیسے ہی اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تو ہوا کچھ کیونکہ اس کی ممہ پھر اسے دیکھ رہی تھی اگلی دفعہ بھئی جیسے ہی لڑکا گیا تو گھر میں سارے میں چنچوڑا پیٹ گیا کہ یہ ہوئی جا رہا ہے یہاں پہ یہ کھپ پڑی ہوئی ہے تو یہ سمجھیں کہ اس کی سٹوری کی دی اینڈ تھی اس کی ممہ نے اسے دمکیاں وغیرہ دی کہ تم بھی ایسی کرو گی باپ تمہارا پہلے ہی مر گیا ہے یہ ہے وہ بچاری بڑی پرچان ہوئی جیسے ہی لڑکا وہاں پہ گیا اس نے پیچھے سے فون بیک کال پہ اسے میس کال دی اسی دن ہی اور اسے کہا کہ آج کے بعد مجھے کال میں اسے وغیرہ نہ کرنا میرے باپا تو پہلے ہی مر چکے ہیں میں اپنی ممہ کو نہیں کھونا چاہتی وہ بچارہ اتنا پریشان ہوا پوچھتا رہا میں نے کیا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے لیکن اسے کچھ پتا نہ چلا اس کے بعد جب وہ وہاں پہ کمیٹی دینے گیا تو اسے اسی لڑکی نے ہی بتایا کہ ایسا ہو چکا ہے میری ممہ نے منع کیا ہے میں آپ سے پیار تو کرتی ہوں لیکن آپ سے بات نہیں کر سکتا اس نے کہا کہ میں آپ سے پیار تو کرتی ہوں لیکن اب باپ کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں رکھ سکتی تو پھر ہوا یوں کہ وہ بچارہ بہت پریشان ہوا کیونکہ نیو نیو لف سٹوری تھی یہ ایک سال میں لف سٹوری بنی تھی اور اب اچانک سے ٹوٹ گئی پھر وہ رونا دونا شروع ہو گیا سیڈ اللہ عزیہ اب کچھ دن پہ لے لڑکی کی شادی ہو گئی ہے وہ بچارہ بھی اس پیٹکا ہوا تھا ٹھیک ہے دعائیں نمازیں پڑھ بڑھ کے دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ میری اس سے شادی کروا دے تو دعائیں نمازیں پتہ نہیں کیا کیا اس نے سکھیں سکھی ہیں کون کون سی تربارہ پہ ہو گیا ہے اس لڑکی کے لیے کہ مجھے وہ لڑکی مل جائے تو دوستو بتائیے گا کہ آج کی آپ کو پھر سٹوری کیسے لگی پلیز اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کرے گا اور ایک کمنٹ ضرور کریے گا تھانکس بھائی اپنی سٹوری سچی ہے جو میں نے بہن کی بس تھوڑے سے کریکٹر جو ہیں وہ میں نے چینج کی ہیں نام چینج کیا کیونکہ صحیح نیم نہیں بتا سکتا شاید کوئی بھائی اپنی سٹوری سچی ہے بس کیاکٹر کے تھوڑے نام چینج کیا نام اس لیے چینج کیا تاکہ کوئی ایسا بندہ نہ سن لے جو بال میں نہیں میرا بھی شامت آجائے اس کے ساتھ